ہم آج نیکس کلاس کے ساتھ کل رہے ہیں اس میں کلاس ہے بی اے بی ایسی فیسٹی ہے جوگرافی پیپر سیکنڈ ہے راجستان کا گھول اور یونیٹ ہے تھرڈ یونیٹ تھرڈ کے ٹوپک ہے راجستان کے اندر مانا و دیواز اب یہاں پہ اس سے بہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں راجستان کے ان کے تقویروں سوپ پرپالت کرنے والے کارہ کے بکاس کی پڑا و ست ہیں ان کے بارے میں ابر ہر راجستان میں ادیواز کی دو مکھے پرتی روح کونگون سے ان کی بارے میں چلچا کرتے ہیں دیکھو ادیوازوں کے پرتی روحوں کے بارے میں ہے کہ راجستان میں ادیواز پرتی روح کرتی بسطار کے آدار پر نمت پرکار کے بائدہ ہیں نمبر 5 سے دیکھو چوک پٹی پٹی روک چوک پٹی پٹی روک چیک بارڈ پیٹر چوک پٹی 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 پ مکہ روح سے جس پرکار سے ایک اٹھا کے ایک بلکل سے سیٹلیمنٹ طریقے سے رکھا گیا ہے اس پرکار کی پرتی روح کو چوپٹی پرتی روح کہا جاتا ہے اس کا ڈائیگرام کی اگر بان کریں تو اس پرکار سے ڈائیگرام بنے گا اور یہاں پہ پائے جانے والی دو ہے وہ بلکل سے اس پرکار سے سیٹل ہوں گے آدھیواز پائے جائیں دونوں ترہ چاروں پروڑوں کے اندر بلکل سے مکہ روح سے یہاں پہ تو اس پرکار سے یہ دونوں کونوں پر پائے جانے کی کارانے سے کیا کہتے ہیں سمکون کے اوپر اس سے کیا کہتے ہیں چوپٹی پرتی روح تو یہ آپ ڈائیگرام بنانے چیئے اس کا ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں سیکنڈ پرتی روح میں اس کو بیٹا رہا ہوں آپ نے لکھ لیا ہوگا نو تین سیکنڈ ہے اس لئے سوڑ لے لیجئے سیکنڈ جو پرتی روح ہے وہ وہ ہے برتا کا پرتی روح برتا کا پرتی روح برتا کا پرتی روح میں اس برکار کے آدھیواز وہ ہے جن میں کسی برتا کا جھیل کے کنارے کنارے پر مکان بنے بسے ہوئے ہیں راجستان میں پانے کی کمی ہے لیکن پھر بھی اس پرکار کے اُدھارڑ کوٹا جھالاوارڈ میں دیکھنے کیوں کوٹا اور جھالاوارڈ جھالاوارڈ میں اس پرکار کے چھتر دیکھنوں کو ملتے ہیں برتا کا پرتی روح جھالاوارڈ پر بھی اس پرکار کے ادھیواز کا پرتی روح کا اُدھارڑا ہے دوسری اس پرکار کے ادھیواز پرتی روح کسی مجھے ٹی لے کے چاروں اور یا مدیر میں کوئی مدیر یا مجزید ہو یا جاگری مکان ہو یا گران سبا ہونے کی سکتی میں بھی اس کی چاروں طرف سے بنے ہوئے مکان کیا کہلاتے ہیں برتا کا پرتی روح کے مکان کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طاقت کہ اس پرکار سے کوئی جھیل ہو آئے اس کی چاروں طرف سے بنے ہوئے مکان ہوگئے ہیں وہ ہوگئے ہیں برتا کا پرتی روح میں اندر بنے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اگلا بات کرتے ہیں ہے وہ ہے تربو جاکار پر تربو جاکار پر تربو جاکار پر تربو تو اس کے اندر تربو جاکار پر تربو کس ملکار سے ہوا ہے اور یہ پر تربو جہا ہے دو اس پر تربو جاکار پر تربو جاکار پر تربو جاکار پر تربو جاکار پیٹن پر تربو جا با ہے اس پرکار کے ادیواز دنستانوں پر ہوتے ہیں جہاں وہ شڑک یا نہ ہیں دوسری شڑک یا نہ ہیں اس میں جا کر ملے پردو سے پار نہ کر سکے ایسی ادیوازوں کو نہریہ شڑک کے پار بسنے کے بجائے ایک اور سے دوسری اور کی بجائیں کرم جاتی ہے اور پھیلتے رہتے ہیں اس پرکار کے ادیواز دیکھنے کو ملتے ہیں تو چھڑک کے دونوں اور بھی اس میں بھومی پر ترکو جاکار مکار بن دے جاتے ہیں تو یہ کیا کہلاتی ہے آدیواز کا پرتی روز کہہ رہا ہے اس کے بعد دیکھو پھولیرہ کسپ کی نوین آبادی تک دوزاکار ہے جو جیپور اگلا ہے خورت ہے آریے ترجہ پرتی روز کئی شڑکوں کے ملنے کے اسطان پر یہیں پرتی روز ہو جاتا ہے پرتیر شڑک کے کنارے مکان بنے ہوئے مکانوں کی سگنٹہ شڑکوں کے چاروںوں کی اور عدیب ہو جاتی ہے چورہ ہیں گاؤں کا کندر ہوتا اور مکان گلیوں پر یا شڑکوں کے ساتھ پنگتی میں بنے ہوئے ہوتے ہیں گاؤں کے باہر سے ویپن کی سماؤں میں پانچ ساتھ مارک بسرجت ہوتے ہیں جن پر عدیباس بکسیت ہوتے جاتے ہیں فالساوری اکسامی پر تھی سبھی گاؤں یاد آیات کا سمن بنا رہتا ہے اس پرکار کا پرتیر پر راستان کے سبھی جیگلے کو جیلوں ہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پرکار کی روز میں کیسے ہوگا اس پرکار سے شڑک مارک پر ویپن پرکار کے اندر پر آکے ملتی ہے کہتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بستی ہے آپ کو یہاں کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ بھی جیسے دونوں چہتر ہیں تو یہ بستی والے کے اندروں میں تو یہ بھر یہ تک جہاں پرتی روک ہو گیا ہے یعنی سمید ایک ہوں پر کیا ہے بستی یا دیواسوں کا مرمان ہونے اور یہ کیا ہے پریویز مارک گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ہے تارہ پرتی روپ میں اس کو مٹا رہا ہوں اگلا ہے تارہ پرتی روپ تارہ پرتی روپ میں مکے روپ سے جب ایک ادیواز کے مدے سے انیک شڑک ویبین دشاؤں کی اور اگرسر اور مکان اُن شڑکوں کے کنارے نیرنطر بندے جاتے ہیں تو بستی کا آکار تارہ نمہ بن جاتا ہے اس پرکار کے ادیواز رادستان کی روپ کو شڑکوں کے کنارے پرتے ہیں جیسے دودھو بستی ٹاؤنگ تیلے کے سوہلا گاؤں بردپور میں عمرانہ گاؤں اس پرکار کے پرتی روپوں کی ادارت ہے تو اس پرکار کے لئے تو ادارت ہے تو یہاں پہ ایک جیسری بستی ہے وہ بستی پہلے سے بند جاتی ہے پتہ اس کی بات سے کیا ہے یہاں کے لئے الگ الگ چہتر ہے وہ راستے الگ الگ نساؤں میں نکلتے ہیں تو یہ ایک فرکار سے اسٹارٹ کی روپ میں بن جاتی ہے اگلا ہے ریکھئے پرتی روپ میں اس کی موک پر سے مٹا رہا ہوں آپ نے لکھیا ہوگا دیکھو چھٹکا ہے وہ ہے ریکھئے پرتی روپ ریکھئے پرتی روپ جب کوئی اجواز کسی ندی کی کنارے استیت ہوتا ہے یعنی ندی کی کنارے استیت ہوتا ہے تو اس کا پھلاو ندی کے کنارے سمانانتر روپ سے پائے جاتا ہے تتہ اس کا پھلاو ندی کے کنارے پر ہوتا رہتا ہے آگے سے آگے ایسی اجوازوں کے گلیاں ندی کے سمانانتر ہی ہوتی ہے تتہ چوڑی اور لمبی گلیاں جو موکے روپ سے ہے ندی کے ہی سمانانتر ہوتی اس گلیوں کے سمانانتر مکان و دکانے بن جاتی عیساء کرتی ایک ریکھا کے سمان صدرشتر ہوتی ہے راجستان میں اس پرتی روپ کو ندیوں کی کنارے والی اجوازوں میں دیکھا جاتا ہے سیکاوٹی چھتر کی کانکلی ندی کی کنارے ریکھئے پرتی روپ ملتا ہے راجستان میں اس پرکار کے اجواز پرتی روپ شاڑک کنارے پر ہوتکے تر دیکھنے کو ملتے ہیں تو دیکھئے دیکھئے پرتی روپ کس پرکار سے اس پرکار سے آگے کوئی ہے مانک ہے تو اس کے دونوں اور پر بنے ہوئے جو بستیاں ہیں وہ کیا کہلائے گی ریکھئے پرتی روپ میں بنی ہوئی بستیاں کہلائے گی یا تو خریوائن کی یا کسی ندی کے دونوں طرف بنے ہوئے چھتر یا تو خریوائن سے تیرے زدارہ ہے پاس میں بھی دونوں طرف بنے ہوئے ٹھیک ہے یہ تو تھا تتہ باشد راجمارک بزرنے کے ساتھ بھی ایسا دونوں طرف جیسے دودو دودو چھتر ہے ادیواز پرتی روپ کی باتی پرکٹ ہوتا ہے اگلا ہے اس کے بعد میں اینیمیت پرتی روپ ہے اینیمیت پرتی روپ اینیمیت پرتی روپ اینیمیت پرتی روپ اس پرکار کے ادیواز جو کنی مارکوں کے نرمان سے پورو ہی بس کے پرتے گھر مجھستان پر بس گیا ہے جس سے اس کے سوامی کی سمیدہ ہوئی ہے بعد میں مارک بسنے کے بعد عدیواز کے آگتی اینے میں دروپ ہو گئی ہے تتہ اس پرکار کے جو عدیواز سے وہ باس وڑا تتہ باس وڑا جنے کا لالا پورا گا اس بستکہ ہے جس پرکار سے یہاں پہ کوئی بیوستی بچاتی گئی ہے یعنی اینے میں گھنیوں سے ہوتا ہوا ہی بس دیا ہے اس پرکار یہ اینے میں دھو جاتا ہے اگلا کے چوکور پڑتی روٹے چوکور پڑتی روٹے راجستان میں مروف تلوے آرد مروف تلوے چھتروں میں دیکھا جاتا ہے اس پرکار کے دیواز کے چار اور دیوارے بنا دی جاتی ہیں جس سے اس کے ہر پرکار سے رکسہ کری جاتی ہے دوسری اور بیچ میں کامی کاری جگہ چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ لوگ بیٹھ کر پنچائے جو دارہ بھی کر سکیں چیپور اگر اسی پر تیلوکا سریش جو داران ہے باسپڑا جلے کا ساونیا گام تاکہ دو سا جلے کا گرڈ ہی مت سنگا ایک گوزرے کو لنکورت کار سے دیکھا تو اس پرکار سے بنا ہوا یہ تو ہو گیا بیچ میں چھتر والا اس پرکار سے یہاں پر بنا ہوا ہے چاروں طرح سے ہی موکے طرح بند ہے تو اس پرکار سے یہاں پر مدو چھتا کرتے ہیں مدو چھتا کرتے ہیں مدو چھتا کرتے ہیں جو پس & مدو چھتا کرtek بھی اس پرکار کے ادیواز جن savesی کے لوگوں میں پاے جاتے ہیں جہاں پر مکان سٹھے ہوئے تو پای جاتے ہیں مکان سٹھے ہوئے تو پاے جاتے ہیں اس کے ساتھ میں بہت چھوںٹے بھی ہوتے ہیں سنگئون آکرتی مدو مکی جن vidé sabenاخیوں کو مدو چھتا کرتے ہیں بیلوں کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی ایک بلکل مدھو مکھی کی طرح اور ایسے چاروں طرح دروازیں نکل نکل کے رہتے ہیں یعنی ادھر در سے نکلتے رہتے ہیں مدھو مکھی کی طرح اگلا ہے وہ ہے سیڈی پڑھتی روح کی بات کریں تو اس پرکار کا پڑھتی روح پہاڑی ڈالوں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس پرکار کا پڑھتی روح آس پاس بھی اور دور دور بھی ہوتے ہیں پہاڑی مارک کے کنارے کنارے پر اس پرکار کی ادھواز بن جاتے ہیں اور دوسری پانکٹی نمہ سڑکوں کے کنارے کنارے ادھواز مکسید ہو جاتے ہیں دور سے دیکھنے پر ایسے لگتے ہیں سڑکٹی نمہ سڑکٹی مدھو تم ہوتے ہیں چیترہ دور بہت کرتے ہیں چیتور گرڑ درگ بستی تاراغڑ درگ بستی سڑکٹی نمہ پٹید ہوتی ہے اس پرکار کا دیواز تارو پردستان میں کم دیکھنے ملتا ہے دو ہی جگہ ہے چیتور گرڑ درگ بستی اور تاراغڑ درگ بستی اگلا ہے گیاروہ ہے تیر پڑھتی روپ تیر پڑھتی روپ موکے روپ سے اس پرکار کے ادیواس ندی کے نکیلے موڑ پر بسے رہتے ہیں ان کے اگر باگ میں مکانوں کی سنکیہ کام کوئی پرشت باگ میں مکانوں کی سنکیہ آدھی ہو جاتی ہے اس لیے اس ادیواسوں کے آکرتی تیر روما دکھائی دیتی ہے چیپور چیلے کی مینڈا ندی کے موڑ پر بسا ہستیڑا گاؤں کی پڑھتی روپ کے ادیواس ہیں راجستان میں اس کا ادرم دہتی کم ہے اکثر انکاریمات انتر دیب یہ دراتر پر درشتی دکھائی دیتا ہے جیسے کنیا گماری ادیواس اب دیکھو اس میں کیسے پرکار سے یہ تیر کا روپ دھارت بنید ہے یہاں پہ جس پرکار سے بنیوی ہے اور یہاں پہ بھی بنیاؤں گا تو اس پرکار سے یہاں پہ جو بنیوی ہے تو یہ دو ہی جگہ ہے مینڈا جیلے کا ہستیڑا گاؤں اور کنیا تمہاری اگر دیکھتے ہیں بھارت میں ہے ادیواسوں کے پرتی روپ میں تو یہ ہو گئے اپنے جو مکھے روپ سے ہیں راجستان میں ادیواسوں کے جو پرتی روپ تھے وہ ہو گئے تتہ اس کے علاوہ انہیں پرتی روپ ہے تتہ ان جو پرتی روپ ہے انہیں دراتر تتہ جیسے پروتی چھتر ندی والے کنارے ہو گیا سمتر بھومی والے چھتر ہو گیا اور جو پارک ہو گیا ان چھتروں کا پرتی روپ ان دیواسوں کی پرتی روپ پر پر بھومیوں کیا جلک کی اپلک پرتا ہو گیا تتہ اس کارن سے ان چھتروں میں الگ الگ پرکار سے بڑھ جاتے ہیں تتہ یہ اینیلی دوان یہ اپنے آپ بستی جس پرکار سے بستی رہتی ہے ایٹومیٹک یعنی پریوین کو اجازتہ نکل گیا تو اس کی چاروں طرح بندے رہتے ہیں ایٹومیٹک فرسی تو اتی رہتے ہیں بعد میں وہ آکرٹی اُبر کے آتی ہے کہ کس پرکار کی آکرٹی بنی ہوئی ہے یعنی تو یہ انوار بعد میں لگایا جاتا ہے سرگیو وغیرہ کیا جاتا ہے ہوای سریکشن وغیرہ تب جو اس طرح کی جو آکرٹی ہے وہاں مطلب ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اس ٹائم پر پھر ملیں گی وہاں تک کیلئے دھنیواز ٹھیک ہے